راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاوفگار ہے کیا ہونا ہے آئے رے نید مسافر تیری آئے رے نید مسافر تیری پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار کیا ہونا ہے دور جانا ہے مدنی چینل بیشان ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی پھر اللہ تعالی کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دورو شریف پڑا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب سلسلے میں خوش حامدید ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں اسباق تصوف کے جس میں منحج العابدین کا خلاصہ جاری ہے اس میں ہم نے پہلے منحج العابدین کا ایک کلی طور پر جائزہ لیا اس کا خلاصہ آپ نے پیش کیا پھر باب علم کے حوالے سے علم کی راہ میں آنے والی رکابتوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی اب آج کس سلسلے میں ہم کس باب کا خلاصہ سننے کو ملے گا ہمیں اور کس موضوع پہ آپ مدنی پھولیشات فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا باب جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کیا ہے وہ توبہ کے باب میں ہے اور توبہ جو ہے اخلاقیات میں اس کا شمار منجیات میں ہوتا ہے منجیات یعنی دو طرح کے اخلاقیات ہیں ایک وہ اخلاقیات ہیں جو برے اخلاق ہیں رضائل ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور دوسرے اخلاقیات وہ ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے یا جن کی اپنانے کی ترغیب ہے تو انہی اخلاقیات میں سے یا اوصاف میں سے ایک وصف ہے توبہ کرنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیل اور حکمت بھرے انداز کے اندر اس موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو فرمائی ہے اس سے پہلے کہ میں منحاج العابدین کے مضامین کی طرف جاؤں چند آیات اور توبہ کے حوالے سے اجمالی طور پر کچھ ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توبو کے ذریعے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع لاؤ توبہ کرو ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا توبو اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لئے نصیحت ہو جائے کتنا امدہ ترجمہ کیا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے کنزل ایمان شریف میں توبہ تنسوحہ کا کہ ایسی توبہ کرو جو آگے کے لئے نصیحت ہو جائے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھرے لوگوں کو اور بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر توبہ کے تعلق سے مختلف آیات جو ہیں وہ بیان کی گئیں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے ایک جگہ ارشاد ہوا غافر الزمب وقابل الطوب شدید العقاب گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا مفتر آپ نے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی جو توبہ کی فضیلت بھی بیان کر رہی ہے اور توبہ کی ترغیب بھی ارشاد ہو رہی ہے تو توبہ کے حوالے ساتھ کلام ہوگا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ توبہ کیوں کی جائے اس کی ضرورت کیا ہے تو اس حوالے سے پہلے اگر کچھ کلام ہو جائے تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ مفید رہے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس باب میں سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ توبہ کی ضرورت اور اس کی احتیاجی کے بارے میں کی ہے کہ ہم توبہ کے محتاج کیوں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ بندے کو اطاعت اور عبادت سے محروم کر دیتی ہے گناہ کی نحوست اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ کے ذریعے بہت سارے نحوستیں پھیلتی ہیں تو ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ساف اور سترہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کے گھٹڑی جو ہے وہ کندوں پر رکھے ہوئے اب وہ نماز بھی بکھڑا ہو رہا ہے وہ اور عبادت کی بجاوری میں بھی مصروف ہے اس بوجھ کے ہوتے ہوئے ایک تو اس کا دل صاف نہیں ہوگا دل میں سیاہی برکار رہے گی اور اس بوجھ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار کس طرح جا رہا ہے تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو ایسا ہو کہ پاک و صاف ہو پھر امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت میں لذت اور حلاوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ تو بہت عام شک ہوا ہے آلودہ مطلب گناہوں سے آلودہ ہے یہ پرا گندہ ہے تو کیسے لذت پیدا ہو سکتی ہے پھر امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ ایک حدیث سے استندلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِذَا قَذَبُ الْعَبْدُ تَنَحَا عَنْهُ الْمَلَقَانِ مِنْ نَتْنِ مَا يَخْرُدُ مِنْ فِيهِ کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ کسی ہے اب ایک شخص ہے اس کے زبان جو ہے وہ غیبت سے علودہ ہے اب وہ اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہے اب گناہ کی جو نحوست ہے اس پر بات چل رہی ہے جی گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے ایک وبال ہوتا ہے اور اس کی بہت سارے جو ہے وہ آفات ایسی ہوتی ہیں انسان کے کردھ گرد میں کہ اس کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کروں گا بے شکل سورہ نحو کی آیات ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی کوئی علاج بتا دیں آپ نے فرمایا استغفار کرو توبہ کرو پھر ایک شخص آیا اس نے تنگ دستے کی شکایت کی کہ جناب محتاج ہوں آپ نے فرمایا توبہ کرو پھر ایک شخص آیا اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی آپ نے فرمایا توبہ کرو پھر ایک شخص آیا اس نے شکایت کی کہ زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی آپ نے اسے بھی یہی وظیفہ ارشاد فرمایا تو حضرت ربی بن سبیح جو حاضرین میں سے تھے انہوں نے ارز کیا کہ چند لوگ مختلف قسم کی حاجتیں لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی جی ہاں کہ استغفار کرو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سرکان عمید میں کیا فرمایا ہے پھر یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تم پر شراتے کا مِح یعنی مُسْلَ دھار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمُ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد فرمائے گا اب توبہ کے بعد یہ عمر دیا گیا توبہ کرو جواب عمر بیانو رہا ہے اب فوائد کیا ہوں گے تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِونَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا نہریں عطا فرمائے گا محل مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے اللہ حبر قبیرہ اب ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت ساری آفات انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے مالت تنگی میں بھی جو ہے وہ گناہوں کی نوصیت اولاد کی پریشانی میں بھی گناہوں کی نوصیت قلت عاب میں بھی گناہوں کی نوصیت پھر جو کاشت کاری ہے اس کے تعلق سے بھی گناہوں کی نوصیت یہ تو ہیں وہ چیزیں جن میں سے بیشتر کا تعلق عمر دنیا سے ہے بارش ہوئی اولاد ہوئی کہتی باری ہوئی عمر دنیا سے ہے لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں جو بات بیان فرما رہے ہیں آپ نے مقدم کیا ہے اخروی معاملات کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے اس کے دل کے اندر محل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے دل سیاہ ہے لذتی محسوس نہیں ہو رہی عبادت کی طرح مائل ہی نہیں ہوتا آگے بڑھتا ہی نہیں ہے شوک و زوک ہی نہیں ہے تو ان سب کا حل ہے توبہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک صاف اور سوسرا فرما دیتا ہے اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں دوسری وجہ توبہ کی ضرورت کی دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادت کیسے قبول ہوں اس کے ذمہ تو بہت سارے فرائض باقی ہیں یہاں عبادت کے قبول ہونے سے مراد ہے نفلی عبادت کہ ایک بندہ ہے وہ مباق کام میں احتیاط کرتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر کوئی مثال ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے ہمیں بھی سمجھنا آسان ہو جائے ایک عراقی علم سے کس نے پوچھا کہ مچھر کا خون پاک ہے یا نہ پاک مچھر کا خون پاک ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو قوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خون کا پاس نہ رکھ سکی مچھر کا خون کا سوال کرتی ہے تو بعض اوقات جو ہیں وہ ایسے شاہر خان لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے معاملات میں بڑی احتیاط کریں گے غور و فکر کریں گے کہ جس میں دونوں گنجائشیں موجود ہوتی ہیں دونوں گنجائشیں موجود ہوتی ہیں لیکن فرائض سے کوتا ہی بڑھتیں گے فرائض پر جو عمل نہیں کریں گے بہت سارے اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں ایک مثال جیسے سر ننگا رکھنا یہ گناہ نہیں ہے اب ایک شخص بڑے احتمام کے ساتھ سر ڈھمپنے کا احتمام کرتا ہے اب وہ ٹوپ پر رکھتا ہے یا جو کچھ پر رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑتا ایک چیز کے بارے میں تو اسے جو ہے وہ بڑا ہی احتمام میں خیال ہے فکر ہے جو فرائض ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم چیز کو فوقیاں دے رہے گوئے جی ہاں تو اب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کرزدار ہے اور سامنے والے کو بجائے اپنا کرزہ اتارنے کے روز قیمتی توفہ تحف دیے جا رہا ہے کرزہ نہیں اتار رہا کرزہ نہیں اتار رہا یہ جو شخص ہے اس شخص کی جو مثال ہے وہ ایسی ہی ہے جو فرائض سے غافل ہے وہ غافل کیوں ہے غافل ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے بچنے کا قصد ہی نہیں کیا ہوا جان بودھ کر ملوث ہے یعنی دونوں بٹنے پر چلے بس ٹھیک ہے نیکی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے گناہ بھی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں لو کچھ نے کیا بھی کرتا ہے اور گناہ جان بودھ کر بے باقی کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک التزام کے ساتھ کرتا ہے تو یہ جو شخص ہے یہ کب بچے گا جب یہ قصد کرے گا گناہ سے بچنے کا اور قصد کب کرے گا جب یہ توبہ کے لئے تیار ہوگا تو یہ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کے پیش نظر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے توبہ ضروری کیوں ہے یہ بات بیان فرمائی مفتی صاحب نے شروع میں رشاعت فرمایا تھا توبت النسوح اور قرآن کے آیت کے زمین میں رشاعت فرمایا تھا قدر اس کی کچھ آپ نے وضعات فرمائی تھی لیکن توبت النسوح ہے کیا سنتے ہیں توبت النسوح تو توبت النسوح ہے کیا یہ کیسے حاصل ہوگی اس کی کیا شرائط وغیر ہے اگر کچھ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود ہی من حاج العابدین میں یہ سوال قائم کیا کہ توبت النسوح کیا ہوتی ہے ٹھیک اور پھر اس کا جواب دیا فرمایا کہ ایک عام تعریف تو توبہ کی یہ ہے کہ تنزیح القلبی عنی زمبی دل جو ہے وہ گناہ سے خالی ہو جائے گناہ سے پاک ہو لیکن فرمایا ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے توبت النسوح کی تعریف یہ کی ہے اور بڑی جامع تعریف ہے اِنَّهُ تَرْقُ اِخْتِعَارِ ذَمِّن سَبَقَ مِثْلُهُ ماضی میں جو اس نے گناہ کے کام کی ہے وہ ان کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے ٹھیک کہ وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک کہ گناہ سے بچنے میں اور گناہ سے توبہ کرنے میں کچھ فرق ہے دونوں گوئے ہے کہ کچھ قدریں مختلف چیز ہیں کچھ سمجھانے اور سمجھنے کے ادبار سے فرق ہے جیسے ایک شخص پیدائشی مسلمان ہے ٹھیک ہے اب یہ جو مسلمان ہیں یہ کبھی کفر کے قریب نہیں جائے گا ٹھیک تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کفر سے بچتا ہے ٹھیک لیکن جو نو مسلم ہیں تارہ اسلام میں داخل ہوا ہے اس نے کفر سے توبہ کی ہے کفر کو چھوڑا ہے ترک کیا ہے پھر ہی آیا ہے ٹھیک ایک ہے بچنا ایک ہے توبہ کرنا یعنی ایک یہ ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جو اس نے کبھی کیا ہے نہیں اس سے بھی یہ بچ رہا ہے یہ جو بچنے کی قیفیت ہے اس قیفیت کو تقوی کہیں گے ٹھیک کہ یہ بچنے والوں میں ہے ٹھیک کبھی گناہ کیا ہی نہیں پرہیزگاروں میں ہے ٹھیک اور ماضی میں جو گناہ ہوئے اب ان پر نادی محکم انہیں چھوڑ رہا ہے یہ طائب کہلائے گا ٹھیک تو یہ ایک لفظی فرق ہے انہو ترکو اختیارزم من سبا کا مثلہ ہو جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے ٹھیک منزلتن لا صورتن حقیقی معنوں میں توبہ کرے چھوڑے کس مقصد کے لیے تعظیمن للہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے تعظیم کی غرض سے یعنی گناہ چھوڑنا ہے جو ماضی میں ہوا ہے کیوں چھوڑنا ہے تعظیمن للہ تعالی اللہ کی عظمت اللہ تبارک و تعالی کے تعظیم کی بنیاد میں مطلب سمجھانے کے لیے کچھ مثالی عرض کرتا ہوں اگرچہ سگرٹ پینا گناہ نہیں ہے لیکن کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماباپ آجائیں کوئی عالم صاحب آجائیں سگرٹ پھینگ دیں گے ان کے سامنے نہیں پییں گے چاہیی تو ان کا یہ ترک کرنا سامنے جو فرد ہے ان کی تعظیم کی بنیاد پر ہے بیٹا کوئی غلطی کر کر آتا ہے اب وہ آئندہ غلطی کرنے سے پرہز کرتا ہے کیوں کرتا ہے والد صاحب نراض دیا والد صاحب کی جو عظمت اس کے دل میں ہے اس کے پیش نظر یہ غلطی نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے اب جو مدرسے میں جامعہ میں یا سکول میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک اس لیے غلطی نہیں کرتے کہ سزا ملے گی سزا ملے گی اور پشمانی ہوگی اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نیار استاذ صاحب نراض ہو جائیں گے ان کی نراضگی نہیں لینی میں نے تو یہ ہے پہلا محلہ کہ اس لیے گناہ چھوڑنے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانے کیسے کروں اس نے اس کام کہ کرنے کا حکم دیا ہے میں کیسے اس کو ترک کروں اس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے میں اس میں کیسے مقتلع ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کے حکم کی خلاف فرضی اس کی نافرمانی کپ کپا جائے کیسے کروں گے یہ ہے توبہ کہ جب بندے سے گلتیاں ہو جائیں گلتیاں ہونے کے بعد پھر وہ یہ سوچے کہ نہیں میں یہ نکا سکتا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کو سامنے رکھے وَحَذْرَمْ مِنْ سَخَتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے اس کو سامنے رکھے تو یہ ہے توبہ تنسوح اب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے احیال علوم کے اندر توبہ کرنے والوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں اور ساری ہی زندگی اس پر قائم رہتے ہیں مختہ توبہ کی توقیق نصیبی آتی ہے ساری زندگی ہی قائم رہتے ہیں اس پر دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہیں فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہیں اور قصدن گناہ نہیں کرتے ایک ہوتا نا بلکل ایک احتمام کے ساتھ بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ جناب میں نے فلم دیکھنی ہے اب وہ جاتا ہے اور جا کے ٹکٹ خریدتا ہے جو بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو جارت اپنے کام سے راستے میں بس نگاہ پڑی ہو اور ٹھہر گئی بدنگاہ ہی کا مرتقب ہو گیا دوسرے کٹیگری وہ ہے کہ جو فرائض پر عمل کرتے ہیں واجبات پر عمل کرتے ہیں قصدن گناہ نہیں کرتے لیکن بعض اوقات نادانستگی میں کسی گلتے کا ارتکاب پر بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد سمجھتا ہے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ قَبَاعِ الَّلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بچنا پائے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ یہ لوگ جب توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے ایک اور جگہ ارشاد سمجھتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَقْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اسی کٹیگری کے مطالب اس آیت مبارکہ میں یہ بات بہن کی جا رہی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد ایک مدت تک قائم رہتے ہیں پھر شہوت غالب آتی ہے اور پھر وہی جو ہے روش اور ترزیمل آ جاتی ہے اور اپنے شہوت کے ہاتھوں اپنے جذبات کے ہاتھوں آجز آ جاتے ہیں اور پھر ان کی اتمنہ ہوتی ہے کہ نہیں بچنا ہے بچنا ہے پھر بچنے کی توفیق انہیں ملتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر بھی آیت مبارکہ لکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر یعنی قراری ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا دوسرا برا تو مطلب ان کا اشتران چلتا رہتا ہے چوتھا طبقہ وہ ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد ان دوبارہ پلٹتے ہی نہیں ہیں یہ سب سے برا طبقہ ہے تو یوں یہ ہے کہ توبہ کے اغراض اور مقاصد اور توبہ کس لیے کی جائے تعظیم اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے پیش نظر اور اس کی طرف سے جو ملنے والی سزائیں ہیں اس سے بچنے کے لیے مفتی صاحب جیسے بھی آپ نے توبت و نصوح کو بیان فرمایا پھر اس کے مقرد اس کے جو اقسام ہیں طائب کے حوالے سے توبہ کرنے والے کے حوالے سے وہ آپ نے بیان فرمائی تو یہ بھی اشارت فرمائیے کہ جیسے کہ ذہن بنتا ہے توبہ کی جائے بن رہا ہے ایسے موقع پر بنتا ہے بن رہا ہوتا ہے تو وہ کیا چیزیں یا عوامل ہیں جو توبہ کے لیے بنیادی حصیت رکھتے ہیں یا جن کا ہونا توبہ سے پہلے بہت ضروری ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے توبہ کی چار شرائط بیان کی ہیں شرائط کہ جب یہ شرائط پائے جائیں گی تب جا کے توبہ کا جو مستاق ہے توبہ کی جو حقیقت ہے وہ صادق آئے گی اور توبہ کرنا درست کہلائے گا ٹھیک پہلی شرط ہے کہ جو بھی کام اس نے کیے ان سب کاموں کو یاد کریں یاد کریں یاد کریں غور فکر کریں کہ اس سے یہ کام بھی ہوا یہ گلتی بھی ہو یہ گناہ بھی ہوا یہ گناہ بھی ہوا ان سب کو یاد کر کے ندامت کا اظہار کریں پشمانی کا اظہار کریں اور اگر یاد نہیں آتے تو اجمالی طور پر ذہن میں تصور لائیں ٹھیک تصور لانے کے بعد پھر یہ ہے کہ جو کیا اس پر نادیم و شرمندہ ہو تو یہ ہے ندامت میں کچھ تقدم و تاخر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ تقریب فاہم کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ہے ترکِ عزم مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے ڈاکہ مارا اس نے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جس گھر میں میں گیا ہے بچاری گریب لوگ تھے پھر بھی ملے آیا تو یہ توبہ نہیں ہے اسے افسوس اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے ایک غلطی کی ہے بلکہ اسے کسی اور اعتبار سے افسوس ہو رہا ہے اور صرف ایک چیز پائے جا رہی ہے اگر زیادہ زیادہ یہ چیز بھی اپنی شرائط کے مطابق پائے جائے تو دوسری چیز ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اب میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا مکہ عزم کر لے عزمِ مصمم جسے کہتے ہیں وہ کر لے تیسری شرط جو امام غزاری رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اب ایک شخص ہے وہ بدنگائیاں کیا جا رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ کسا زمانہ آگیا لوگوں کے لبات چھوٹے ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے دیکھیں بھی جا رہا ہے توبہ بھی کیا جا رہا ہے تو گناہ نہیں ہے یہ توبہ نہیں ہے تو گناہ کو ترک بھی کر دے اور امام غزاری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ترک تو کرتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص بہت ظالم تھا لوگوں کو مارتا تھا پیٹتا تھا یا امام غزاری رحمت اللہ تعالی جو مثال دیئے اس میں ایک مثال دیئے ڈاکہ زنی کی کہ ڈاکے مارتا تھا ایک شخص اب بڑھا پا آ گیا ٹھیک ہے وہ توبہ تو کرے گا توبہ کا دروازہ بن نہیں ہے بڑھا پانے کے باوجود لیکن اب جو ترک کرنے کا جو وہ ہے معاملہ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے ٹھیک لیکن اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کی توبہ قبل نہیں ہوگی تو اب وہ یہ گناہ کر رہی نہیں سکتا یہ ایک شخص زانی تھا اب وہ ذنہ پر قدرت ہی نہیں رکھتا اب وہ چھوڑنے کا جو معاملہ ہے وہ متحق نہیں ہے لیکن توبہ بہرحال یہ کرے گا اور جو لوگ قدرت رکھتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کی وہ اس گناہ کو چھوڑیں گے ندامت چھوڑنا گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عظم اور چوتھی جو شرط امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اس سب کچھ ہو گیا ندامت بھی ہو گئی ترک بھی کر دیا آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عظم مصمم بھی کر لیا لیکن توبہ پھر بھی نہیں ہے کب کہ جب اس نے اس لیے وہ کام چھوڑا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے چھوڑا ہے کہ قانون کی گریفت میں نہ آ جاؤں اس لیے چھوڑا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا یہ تین شرائط جو بیان ہوئیں اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کے پیش نظر اس نے جو گناہوں پر سزائیں بیان کی ہیں اس کے پیش نظر جب یہ شرائط پائے جائیں گی تب ہی ایسے افراد کو توبہ کرنے والا کہیں گے اور یہی باتیں جنب توبہ تو نصف کے مستاق ہیں اور اصل تو توبہ تو نصف وہ ہے کہ جو ایسی مقبول ہو کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اگلی زندگی بہتر بنائے کہ توبہ تو نصف کی نشانی بیان فرمائے نشانی بیان کہ اس توبہ کے بعد گناہ نہ ہو ماشاءاللہ محسوس آپ نے توبہ کی شرائط بیان فرمائی کہ یہ چیزیں توبہ کے مقدمات میں سے ہیں یا شرائط میں سے ہیں ضروری ہیں تو توبہ کرنے والے کو جس وقت توبہ کر رہا ہے اس کا ذہن بن رہا ہے کہ جی مجھے توبہ کرنی چاہیے گناہوں پہ بھی ندامت ہے پیشمانی ہے آزم بھی ہے سب کچھ ہے تو اس وقت اس کی اور کیا کوئی سوچ ہونی چاہیے کوئی ایک پرٹیکلر ایک تھنکنگ اس کی ہونی چاہیے تو اگر ہے ایسا تو کچھ وہ آپ بیان فرما دیجئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے تو بڑا ہی دلچسپ کلام کیا ہے فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے اپنے چہرے پر مٹری ڈال لے آنسو ہی آنسو ہوں ندامت ہو پیشمانی ہو تو کیفیات کیا ہونے چاہیے سوال یہ ہے سب سے پہلے تو جو اس کی غلطی کی قباہت ہے جو کچھ اس نے کر چکا ہے گناہ کر چکا دائر بات تو اس کی ہر گناہ گناہ کے اندرے گھٹیا بن ہوتا ہے اس کو سامنے لے کر آئے پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے اس کو تصور میں لے کر آئے کہ چھوڑ چھوڑی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ان نافرمانیوں کے مقابل میں یہ یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں میں کیسے وہ جانا برداشت کر پاؤں گا پھر جو انسان کی اپنی کمزوری ہے اس کو تصور میں لے کر آئے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جس کے دل میں خوف ہوگا خوف الہی ہوگا وہ تصور میں لے کر آئے گا اور یہ تصور باندھنے کے بعد پھر توبہ کی طرف قدم اٹھائے مطلب یہ تصورات بنیں گے ایک طرح سے مقدمات ہیں یہ تصورات بنیں گے تو انسان جو توبہ کے لیے امادہ ہوگا اب امام گزاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک اور نکتہ اٹھایا ماشاونکہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا اندھم توبہ ندامت توبہ ہے لیکن یہاں تو شرائط بیان ہو رہی ہیں کہ جناب گناہ پر ندامت بھی ہو پھر گناہ ترک بھی کرے آئندہ نہ کرنے کا عظم بھی کرے تعظیم اللہ کا جو ہے وہ تصور سامنے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا تصور سامنے ہو حدیث میں تو صرف ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے جو جواب امام گزاری رحمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر علماء بیان نہ کریں تو کسی چیز کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہو پاتا جی بلکل عام عوام تو بلکل سمجھنے سے کاثر ہے اب امام گزاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا اچھا اس لیے کہ ایسا انسان کے ساتھ بقصرت ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اس کو پشمانی بھی ہوتی ہے ندامت آ جاتی مطلب زمیر جونا ملامت کر رہا ہوتا ہے اس کا تو نے کیا کیا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا تو فرمایا کہ اگر صرف ندامت توبہ ہوتی تو پھر تو سارے شخص ہی جو ہے اتائبین کہلاتے ٹھیک کیونکہ ہر شخص جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ایک ضمیر تو ملامت کرتا ہی ہے ٹھیک تو فرمایا کہ نہیں اس حدیث کی جو روح ہے اس کا جو مقصد ہے اور پھر جو اور نصوص ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں آدیث تیبہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر یہ شرائط بیان کی گئی ہیں یہ شرائط ایسے نہیں ہیں کہ جو از خود ہی بیان کر دی ہوں ٹھیک توبہ کی جو شرائط ہیں بیگر آحادیث وغیرہ سے نکالی گئی ہیں جی ماشاءاللہ اس طرح یہاں پر جیسے توبہ کی ابھی معاملہ چلنا ہے گفت کو چل لی ایک ذہن بنتا ہے لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی اُبھرتا ہے اس موقع پر کہ یار میں چلو توبہ تو کر لوں لیکن مسئلہ یہ کہ میں توبہ کروں گا پھر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا پھر میں انہی معاملات میں پڑ جاؤں گا تو اسی صورت حال میں کیا ہونا چاہیے سوچ کیا ہونی چاہیے آپ کیا فرما انسان بلا شباہ خطا کا پتلا ہے خطائیں کرتا ہے لیکن شیطان انسان کو نیکیوں سے ہمیشہ رکھتا ہے اور یہ ایک شیطانی بسوسہ ہے کہ میں توبہ کیسے کروں توبہ کٹ لوں گا پھر میں دوبارہ گلتی کروں گا پھر کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہزار کیا لاکھ کیا کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے اور سچی توبہ کرے لیکن بعد میں بتقاضہ بشریت اس سے گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرے پھر وہی عظم کے ساتھ گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ خوف و خشیت کے ساتھ توبہ کرے پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ توبہ کرنے والوں سے نراض نہیں ہوتا وہ نراض ہوتا ہے گناہ کرنے والوں سے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا تو اپنی گلتی پر پرشیمان ہو رہا ہے اب امام گزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جس کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے اس سے یہ کیسے پتا چلا کہ اس توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ بھی کر لے گا عادت پتا ہوتی ہے نا اپنی کے میں نے توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا عادت میں مصمم کر رہا ہے تو لازمی نہیں ہے عادت ایک الگ چیز ہے یہاں اس نے توبہ کی اگلے مرحلے پر اسے موت آگئی توبہ سے بالکل متصلی تو کوئی گناہ تو نہیں کر پایا یہ ہاں تو اگر یہ یہی خیال ذہن میں رکھتا کہ میں توبہ کروں گا پھر کوئی گلتی کر بیٹھوں گا تو مرنے سے پہلے جو اس کے گناہ دھل گئے اس سعادت سے یہ محروم رہتا ماشاءاللہ اب آپ دیکھئے جو لوگ منہ حادثے میں شہید ہوئے جی ان کی سعادت اور خوش وقتی پر جو ہے وہ رشک آتا ہے بلکل بے شک عرفات کا میدان وہ میدان جہاں مانگی ہی دعا جاتی ہے وہاں کوئی اور عبادت نہیں ہے سوائے دعا کے اور اللہ تبارک وطالعہ میدان عرفات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ حج جن کی بخشش کا سبب ہوتا ہے ان گناہوں کے لئے پاک وصاف ہو گئے حقوق اللہ تو سارے معاف ہو گئے ماشاءاللہ ہاں جو قضائیں وغیرہ ہیں جن کی قضاء باقی ودا کرنے ہوں گی پھر یہ مزدلفہ میں آئے اور مزدلفہ کے مطالق یہ جو ہے وہ مزدہ ہے کہ حقوق تلفی کے تعلق سے جس کے حق تلف کیے تو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے جو مزدلفہ میں آکے مزدلفہ کا قیام کرے اسے یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اب انہوں نے عرفات کا قیام کیا رات مزدلفہ میں گزاری اور مزدلفہ سے کوئی دو کلومیٹر بھی نہیں چلے ہوں گے یہ واقعہ کوئی رمی کی جگہ نہیں ہوا اس سے پہلے ہوا مزدلفہ سے قریب ہوا ہے اور ان کی شہدتیں ہو گئیں کیسے خوش نصیب لوگ اللہ کی راہ میں بھی گئے حج کے مناسق ادا کرتے ہوئے بھی گئے اور گناہ سے پاک و صاف ہونے کے فوراں بات چلے گئے سبحان اللہ تو امام غزاری رحمت اللہ تعالی نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ یہ ذہن میں کیسے بٹھا لیا کہ میں توبہ کروں گا تو اس کے بعد میں گناہ بھی کروں گا ہو سکتا ہے تمہیں گناہ کرنے کا موقع یہ نہ ملے موت آجائے ختم جائے معاملہ متصل موت آجائے ٹھیک ماشاء اللہ پھر فرمایا کہ یہ وہم ہے انسان کو تو کوشش کرنی ہے نا اگر یہ وہم برقرار رہے گا تو پھر انسان کوشش کیسے کرے گا پھر فرمایا کہ تمہارے ارادے پر استقامت دینا اللہ تعالی کا کام ہے بیشو اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو اس سے مایوس کیوں ہوتے ہو ماشاء اللہ تبارک و تعالی سے بندہ بازر باتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی جیسا ذن رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسا اس کے ساتھ کرتا ہے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے مطلب میں اپنے الفاظ میں اس کر رہا ہوں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے فرماتے ہیں کہ اسے اپنے آپ پر قابون نہیں رہا لیکن اس کی توبہ سچی تھی سچی توبہ کی اس نے لیکن اپنے آپ پر قابون نہ رکھ سکا تو کیا یہ نفع کم ہے کہ جو ماضی کے گناہ تھے وہ سارے دل گئے مثال کہ تو ایک شخص تیس سال کے عمر میں توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو حقوق اللہ تھے جو اس نے گناہ کیے نافرمانیاں کی وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے تیس سال کے گناہ معاف ہو گئے اگر یہ یہی تصور لے کر بیٹھا ہوتا کہ میں کیسے کروں میں تو کیسے کروں تو یہ وبال تو اس کے اوپر رہتا یہ دفتر عامال کے اندر یہ چیزیں باقی دیتیں کل بروز قیامت اسے اپنے جب گناہ پیش کرنے پڑتے تب اس کی کیا قیفیت ہوتی جب اس کے آزا اس کے خلاف گواہی دیتے کہ ہاتھ کہتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور پاؤں کہتا یہ گناہ کیا ہے اور آنکھیں کہتا یہ گناہ کیے ہیں پوری مخلوق کے سامنے یہ جب اس کی قیفیات اور پیشمانی یہ معاملات ہوتے تو اس کے کیا قیفیت ہونے تھی تو کیا یہ کم بات ہے کہ اس سے یہ سارا وبال دور ہو گیا ایک طرح سے پچھلا کرس تو ہمارا اتر رہا ہے اتر گیا ان شیطانی وسوسوں کا امام غزالی رحمت اللہ تعالی توڑ کر رہے ہیں آپ نباز ہیں نباز مطلب جو وسوسیں ہیں قلبی وسوسیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکنے کی مختلف ہیلے بہانیں ذہن میں آتے ہیں آپ نے ان سب کو سامنے رکھا ہے اور ان سب کو سامنے رکھ کر ان کے مختلف جوابات اور حقی معنی انداز میں تربیت فرما رہے ہیں تو بالکل ایک ہی سوال کیا تھا رہی ہیں جتنے جوابات آ رہا ہیں یہ سارے عوامی مطلب یہ اشکالات آتے ہیں ذہن میں توبہ کے باب میں جی جی مختصف یہ تو آپ نے ایک بسوسے کا ہمارے جواب دے دیا جو عوامی انداز پہ آتا ہے پھر جب توبہ کرنے جاتے ہیں تو گناہ تو مختلف نویتیں ہیں مختلف کٹیگریز ان گناہوں کی تو کیا توبہ ایک ہی انداز پہ ہوگی ایک ہی توبہ سب کے لئے کافی ہوگی یا توبہ کے حوالے سے بھی ان کی کوئی کٹیگری بنے گی گناہ کی تین پسمیں کی گئی ہیں ٹھیک ایک گناہ وہ ہے کہ جس میں کوئی قضا نہیں ہے قضا نہیں ہے نہ کوئی کفارہ ہے ٹھیک بندے نے گناہ کیا نافرمانی کی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا ٹھیک اور یہ شخص مستحق نار ہو گیا ٹھیک اس گناہ کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ مستحق نار ہو گیا عذاب الہی کا حق دار ہو گیا ٹھیک اب یہ بات میں عرض کر دوں کہ میں جو لفظ بیان کر رہا مستحق نار اس کا مطلب ہے عذاب الہی کا حق دار ہو گیا ٹھیک اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت پر مقوق ہے وہ چاہے تو بروز محشر بلا حساب و کتاب آپ داخل جنت فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے ٹھیک چاہے تو کسی کی شفاعت کے پیش نظر اس کی معافی ہو ٹھیک اور چاہے تو جو بیان کیا ہے گناہوں کی سزاؤں کے طور پر اس کی اسے سزا ملے لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ گناہوں پر اللہ تعالی یوں یوں سزائیں دے گا ٹھیک اور سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آدیسِ طیبہ میں بیان فرمایا ہے کہ زنا کرنے والوں کی یہ سزا ہوگی میں نے جہنم میں یہ سزا پاتے ہوئے دیکھا جھوٹ بولنے والوں کی یہ سزا ہوگی فلاں گناہ کرنے والوں کی یہ ہوگی لازمی طور پر کچھ مسلمان ضرور ایسے ہوں گے جو جہنم کی سزا پائیں گے اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ ہے آیا بلا حساب و کتاب داخل جنت لوگوں میں ہوگا یا شفاعت پا کر جنت کی طرف جانے والوں میں ہوگا تو پہلی قسم وہ ہے کہ جس کی کوئی قضا نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نے نا فرمانی کی جب بھی وہ توبہ کرے گا اس کے نامہ اعمال سے یہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے سب کے سب دھو دیے جائیں گے یہ ان سے پاک صاف اور سترہ ہو جائے گا یہ ہے پہلے قسم کے گناہ دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جن میں قضا بھی ہے مثال کے طور پر نماز ترک کی زکاة ادا نہیں کی روزے ترک کیے اب جو اس نے نا فرمانی کی توبہ کے ذریعے اس کے گناہ تو معاف کر دیے گئے لیکن اس کے ذمہ پر نمازوں کی قضا کرنا باقی رہے گا زکاة جو رہ گئی وہ ادا کرنا باقی رہے گا روزے جو رہ گئے ان کی ادایگی باقی رہے گی اور اگر یہ ان کو ادا کیے بغیر مر گیا تو پھر یہ اس کی گریفت ہونی ہے پھر یہ غلطی کا مرتقب قرار پائے گا ہاں ایسا ہے کہ زندگی نے موقع نہیں دیا پھر ایک جزا گناہ بات ہے یہ ہے گناہوں کی وہ کٹیگری کہ جس میں ایک تو نا فرمانی ہوئی لیکن نا فرمانی کے باوجود وہ چیز اس کے ذمہ پر باقی ہے اسے ایک قضا کے ذریعے ہی تلافی ملنی ہے تیسری جو قسم بیان کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے وہ ہے وہ گناہ جو بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہیں یعنی حق و عباد کے تعلق سے ہیں اب حق و عباد کا جہاں معاملہ آتا ہے اب بندوں کے جو بھی حقوق بیان کی ہیں مثال کے طور پر ایک حق مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی عزت کا احترام رکھا جائے اس کی عزت کا پاس رکھا جائے اسے ذریعے دوسوانہ کیا جائے اب ایک شخص کھڑے ہو کر غیبت کرتا ہے کسی کی اس کے پیٹ پیچھے تو اس شخص نے اس مسلمان کی عزت اور جو احترام کا تقاضی تھا اس کا خلاف عمل کیا اس کی طرف برائیوں کو منصوب کیا وہ برائیوں سے پائے جاتی ہوں جب یہ غیبت ہے اگر پائے نہیں جاتی تھی پھر منصوب کیا تو یہ تو اور بڑی گلتی ہے یہ بہتان ہے تو اب بہتان کو برا کس نے کہا غیبت کو برا کس نے کہا قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کی مضمت بیان کی جہاں حقوق تلفی ہوتی ہے بندوں کی وہاں بندوں کی تو حقوق تلفی ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کا حکم دیا تھا بندہ اس سے نہیں بچ پایا اس میں مقتلع ہو گیا جس کام سے جس کام کی ادائیگی کا حکم دیا تھا وہ کام جو ہے اس نے ادا نہیں کیا ایک ہوتا ہی کہ اس نے تو یہ جو کٹیگری ہے یہ بہت ہی نازو کٹیگری ہے اب توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اس نے کیسا عظیم نظام ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے اب دل دکھانے کی بھی دو کیفیات ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی مجھے فون کیا جا رہا ہے فون کیا جا رہا ہے اب میں اپنے کام میں مصرف ہوں نہیں سن پا رہا زیادہ کالی آئیں اسے بول دیا کہ بھئی ذرا بعد میں فون کر لیجئے گا اب اس کا میسے جا جاتا ہے آپ نے میرا دل دکھا دیا ہے آپ نے تو آپ کا حضرت ٹیم نہیں ہے آپ سوارات کے جوابات نہیں دے سکتے کوئی کہہ رہتا ہے آپ مغرور ہو گئے ہیں پھر کچھ سو میں ہزار میں کوئی ایک آدھا ہی اسے سوچ رکھتا ہوگا لیکن ایک مثال ارز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اسے تو کوئی تکلیف نہیں دی نا وہ خود اپنے اوپر غوڑ رہا ہے عذیت کو اسے تعزی کہتے ہیں یہ عذیت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی دین ہی گئی ہے وہ اس نے خود لے لی ہے بلا وجہ کی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ کسی کا جو ہے وہ مال دبایا جائے کسی کو مارا جائے کسی کی عزت خراب پی جائے کہ جن کو شریعت نے عذیت کہا ہے ان کا ارتکاب کیا اب وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق اس گلتی کو معاف نہ کر دے بندے کا معاف کرنا ضروری ہے مالی معاملات کے اندر مالی معاملات کی ادائیگی ہوگی ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ وہ معاف کر دے ٹھیک اب اگر اس کے پاس نہیں ہے مسادتوں پر مال دبا لیا ٹھیک ہے اب مال دبانے کے معاملات تو باقصرت ہوتے ہیں مطلب ایک تو ہوتا ہے چوری چھپے پس چھپڑ میں جو ہے وہ کر لیا کرتے رہنا ٹھیک ہے سیٹ صاحب نے یہ گلے سے پرسندگار کا جم میں رکھ لیے مال جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں راستے میں جو ہے وہ گڑھ گڑھ کر دی ایک ویڈیو میں نے دیکھی دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جتنا جلدی میں ہیں یہ دودھ والے نہیں ہیں یہ سوزوکی والے ہیں دودھ والے نے سوزوکی لگوائی ہوگی اب سوزوکی والے کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں رکھ لیتے ہیں دو دو کلو دودھ نکال لیا ہر ڈرم سے اور دو دو کلو پانی ڈال دیا دودھ والے نے ملایا ہوگا ہو سکتا ہے وہ الگ ہے لیکن یہ درمیان میں یعنی نہ بیچنے والے کا قصور ہے نہ خریدنے والے کا بیچ میں جو پارٹی ہے وہ بھی اپنا حصہ بقدر جستہ لے دیا گویا کے اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ خینت ہو رہی ہے دوسرے کا مال لیا جا رہا ہے جو دودھوں نے نکالا ہے وہ مالک کے ساتھ تو خینت کی ہے نا تو ایک تو وہ مال دبانا ہوتا ہے کہ جس کا مالک کو پتہ یہ نہیں چلتا ایسا نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں چلا وہ اس کا مواخذہ نہیں ہے اس کی پوچھ کچھ نہیں ہے مسلمان کا مال محترم ہے جس طرح اس کی عزت محترم ہے اسی طریقے سے اس کا مال بھی محترم ہے یہ سارے جو مالی معاملات بیان ہوتے ہیں نا سوت کی حظمیت اقود فاسدہ کی حظمیت دیگر جو ہے وہ معاملات کے جو حقام بیان ہوتے ہیں اس میں نکتہ ہی ایک بیان ہوتا ہے کہ مسلمان کا جو مال ہے وہ محترم ہے اس کا ایک عزاز ہے تو اسے ظلمن لینا جائز نہیں ہو سکتا اس کی یہ یہ حقام ہے اور یہ اگر پاسداری نہ رکھے جائے تو اس احترام مال کی خلاف وردی قرار پائے گی دوسری وہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سرحام چٹنگ کر کے باگ گیا سائے بھی حق کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا حق فلانا دبایا ہے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی پیشے دبا گیا کرزہ دیا کرزہ نہیں دیتا مجھ سے جو انہیں اس نے ظلم کیا اور زبردستی کے منعات پر میرا مال چھین لیا میری جائدہ ہتھیالی میرے پیشے دبا لیئے اور بہت سار اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں تو یہ سب وہ گناہ ہے جس کا تعلق حق العباد سے ہے جب تک بندہ سائے بھی حق کو حق ادا نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ توبہ ہو سکتی یہ سے پہلے توبہ ہو جائی توبہ کس طرح ہوگی اب ایک شخص نے مثال کے طور پر لاکھوں کا مال دبایا سائے بے حق کو پتا چلا ہو یا نہ چلا ہو یہ ایک جدہ گانا بحث ہے صحیح اب اس سے ندامت ہوئی پشے مانی ہوئی شرم ساری محسوس ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف متوجہ ہوا اور اس نے ذہن بنایا کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں روتا ہے بھی گڑاتا ہے اور وہ کام بھی ترک کر دیتا ہے توبہ تو اس کی ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے ذمہ پر یہ چیز باقی ہے کہ یہ صاحب حق کا جو حق ہے وہ ادا کرے گا ٹھیک ہے اب اس کو یہ جو ایک شرط ہے یہ بھی نہیں پائے گئی یہ نہیں پائے گئی اب اس کو نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے جسی سے کرز لے کر دیا جا سکتا ہے تو کرز لے کر دے مفلوس ہے کوشش کرے ضائع بات جو مفلوس ہے کچھ بھی نہیں ہے کھانے پر نکلے بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا انتظار اس کے لئے جو ہے وہ رکھا شریعت میں انتظار کرے کوشش کریں کہ صاحب حق کا جو مال ہے وہ ادا کر دیا جائے ایک صاحب سے میری ملاقات تھو ملینہ منورہ میں وہی رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراد ہوا مطلب ایک کروڑ سو پر کا فراد ہوا اور وہ نکلے یہاں سے اور وہاں پہنچے میں نے پہلے تو ملاقات سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا صورتحال ہے تو لوگوں نے کہا کہ بہتری ہے ورنہ سبتہ میں ملنے نہ جاتا تو میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے کس طرح جو انہیں وہاں دائیگیاں کی تو کہنے لگے کہ میں جو پہنچا مدینہ منورہ وزہ لگا ہوا تا پہنچے تو میں نے بارگاہ رسالہ کے مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری عمر کم ہے زندگی کے دن زیادہ نہیں ہے تو مجھے زندگی کی مزید محلت مل جائے تاکہ میں لوگوں کا جو حق مجھ سے دبا ہے وہ میں ادا کر سکوں تو کہنے لگے کہ میں نے نوے فیصد ادا کر دیا ہے مختصر عرصے کے اندر ماشاءاللہ تو جب نیت سچی ہوتی ہے تو راستے بنتے ہیں جس کی نیت ہی گندی ہوگی اور یہ سوچ کے کر بیٹھے گا کہ میں نے تجھے وہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس مال مفت تھا دل بیرہم خالیہ سو خالیہ مختصر جو آپ کلام فرما رہے ہیں ابھی کہ جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حق العود بھی شامل ہوتا ہے مثالیں بھی دیں آپ نے لیکن اس میں یہ بھی کمزوری دیکھنے میں آتی ہے کہ جو کم قیمت یا ہلکی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بعض وقت اچھے اچھے افراد بھی ملوث ہو جاتے ہیں مثال کا تو روپے ایک دو چار پانچ روپے کا معاملہ ہے کسی سے لیے ہیں ایک پینسل ہے کلم ہے شوپنر ہے اس قسم کی کوئی چھوٹی چیز ہے جن کی کوئی اتنی مالی حیثیت نہیں ہوتی کسی سے کوئی رسالہ لے لیا کسی سے کوئی صفحہ لے لیا تو پھر یہ لوٹانے کے اعتبار سے اس میں بھی لوگ مطلب غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا یہ بھی اسی گفتگو میں شامل سمجھی جائے گی جو ابھی آپ نے کی آپ نے سوال کر کے جو اگلا سٹپ ہے اب امام غزال رحمت اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں اصل موضوع کی طرف یہ تو آپ نے ایک فلسفہ بیان کیا توبہ کیا ہوتی ہے پھر فرمایا کہ توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنے میں دشواری ہے مطلب یہ ایک مشکل کام ہے توبہ کرنا توبہ کرنا اس کتاب کے ساتھ اببہ بندے نا یہ مدنی چینل کے ناظرین پھر یہ راغب ہونے لگے آپ فرما رہے ہیں مشکل کام ہے مشکل کام ہے اس لیے تو ہم بیٹھ کریں سمجھانے اس لیے تو بار بار اہمیت بیان ہوتی ہے اس لیے علماء اس موضوع پر بیانات کرتے ہیں اس کام کی ترغیب جب ہی دی جاتی ہے کہ لوگ اس میں قفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے اچھا کسی کام کی اگر حقیقت واضح کر دی جائے تو یہ چیز بھی عمل کرنے والے کو سہرہ دیتی ہے ترغیب بلاتی ہے مثال کے طور پر کسی کو بتا دیا جائے کہ بھی یہ راستہ اس میں کھائیاں ہیں اس میں ندیاں بھی آئیں گی اس میں سہرہ بھی آئیں گے تو وہ ایک ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے جانا تو ہے مجھے جانا ہے تو یہ جو ہم نے چار قسمیں بیان کی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ توبہ کی اور پھر کبھی گناہ کی طرح پلٹے ہی نہیں دوسرے وہ لوگ کہ جو قصدا تو گناہ نہیں کرتے لیکن بت اقادہ بشریعت کبھی نہ کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تیسرے وہ جو اصل دشوار مرحلہ ہے کہ توبہ کی پھر قابو نہ رکھ پائے اپنے آپ پر توبہ کی پھر قابو نہ رکھ پائے اپنے آپ پر تو جب بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں ٹھیک تو کم از کم اگر کوئی ایسا ہے وہ یہ تو سوچ رکھے گا کہ یہ حرفیں آخر نہیں ہیں میں جو گناہ میں مقتلع ہو گیا ہوں میرے لئے مواقع ہیں ٹھیک اس سے آگے منزل توبہ کا راستہ بند نہیں ہوا میرے اوپر اگر میں صدقے دل سے دوبارہ توبہ کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے یہ بھی موقع میرے پاس ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ توبہ سے محروم نہیں ہوگا تو اب امام گزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس مسئلے کی دشواریاں بیان فرمائی تو پھر ایمہ اکرام کے واقعات بیان فرمائے کہ ایمہ اکرام جو ہیں وہ ان کی توبہ کے کیا واقعات تھے ٹھیک فرمایا کہ حضرت کامس بن حسن رحمت اللہ تعالی تو انہوں نے ایک مرتبہ گناہ کر لیا اس گناہ کی وجہ سے چالیس سال تک روتے رہے چالیس سال چالیس سال تک ایک گناہ کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ بہت قبیرہ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبداللہ کون سا گناہ تھا فرمایا ایک مرتبہ میں ایک دوست میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے میں نے مچھلی پکائی کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر پڑوسی کی دیوار تھی ان کی اپنی دیوار نہیں تھی اس سے کچھ مٹی لے کر ہاتھ دلوا دیئے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں لوگ خیال نہیں رکھتے تو جہاں بھی حق و لب کی صورت پائے جائے گی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو صاحب حق کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو تو وہ گناہ تو کہلائے گا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے کیا بیان فرماتے ہیں احسا مطلب کے عالم ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا ایک شعر لکھتے ہیں یا خافو علا نفسہی من یتوب یعنی جو بزرگان دین ہیں ان کی کیفت کیا ہے جو توبہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں تو خوف برکرار ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہے اس کے مقاصد بیان کیے گئے تو فرمایا کہ یا خافو علا نفسہی من یتوب توبہ کرنے والوں کے دلوں میں تو اللہ کا خوف ہے فقیف ترا حال من لا یتوب جو توبہ نہیں کرتے ان کا کیا حال ہے بگڑا ہوا حال ہے اب مزید اپنی گفتگو میں امام غزار رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ استاد ابو اسحاق اس فرائنی رحمت اللہ تعالیٰ سے منقل ہے کہ جو راسق العلم تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں تیس برد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تن نصوف نصیب ہونے کی دعائیں کرتا رہا تیس برس تک تیس برس تک تیس برس کے بعد اپنے دل میں متعجب ہوا اور دربارِ خدا مندی میں ارز کی اے اللہ مجھے تیس برس ہوئے ہیں صرف اس ایک حاجت پر سوال کرتے ہوئے جو میں سویا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تُو اپنی تیس سالہ دعا پر تاجب کرتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ تُو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لے فرمائینا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ يحب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یعنی انہیں اپنا دوست رکھتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خیر جو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہن ہوا ایسا نہیں تھا کہ یہ گناہ سے ہی توبہ کے بارے میں ان کا قول ہو بلکہ اصول یہ ہے کہ حسنات العبراری سیئات المقربین اس کے کا مطلبہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کا جو میار ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے عام آدمی کا میار کیا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے بیشہ ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے فرائض پر عمل کرے واجبات پر عمل کرے گناہ سے بچ جائے لیکن جو مقربین ہیں ٹھیک ہے وہ مقربین اس میار پر آنے کو گناہ سمجھتے ہیں ان کی عبادات میں آداب بھی ہوتے ہیں خوشو بھی ہوتا ہے خضو بھی ہوتا ہے سنتیں بھی ہوتی ہیں باطری آداب بھی ہوتے ہیں ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نحو ذہنے پر چڑھ رہے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ شب میں قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے تھے سردی تھی دل میں یہ خیال آیا کہ آج پورے قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے نصف قرآن کی تلاوت کر لی جائے ذہنے پر ہیں سردی ہے ایک پاؤں ذہنے کے اوپر ہے اور ایک ذہنے کے نیچے ہے اب اپنے نفس کو سزا دی اچھا مجھے عبادت سے رکھتا ہے ساری رات وہیں کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا یہ ان کا ایک میار تھا اگر یہ دو رکعات نفل پڑھتے اور سور اخلاس پڑھ کر بھی سو جاتے وہ بھی نہیں کی تھی تو حسنات الابرار سی آت المقربین جو اللہ کے نیک بند ہیں ان کے ندیج جو چیز نیکیاں ہوتی ہیں جو نیکیوں کا ایک میار ہوتا ہے جو مقربین ہیں اس میار پر آنا ان کے لیے گناہ کا تصور ہوتا ہے کب کبی تارے ہو جاتی ہے جیسے آپ فرما رہا ہے کہ نصف قرآن پڑھنا بہرحال نیکی اور بہت عظیم نیکی تو کتابوں میں جب اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں اتنے عظیم الشان راسق العلم علماء کے تو اس امراض یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عملی طور پر گناہ میں پڑھے ہوئے تھے لیکن بہرحال اتنا تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا طرح عمل کیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے تیس سال تک دعا مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہر اپتے توبہ توڑ دیتے ہیں تیس سال کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ توبہ ایک سعادت مندی ہے یہ سمجھا جائے توبہ کوئی بوجھ نہیں ہے توبہ کوئی پشے مانی نہیں ہے توبہ تو ایک سعادت مندی ہے یعنی بندے کو ہلاقت سے بچانے کے جو اسباب ہیں وہ اوصاف جو بندے کو ہلاقت سے بچاتے ہیں ان اوصاف میں سے ایک وصف کا نام توبہ ہے تو بندہ کیوں اسے بوجھ سمجھتا ہے کیوں اسے سکل سمجھتا ہے کیوں اس کے طرح بڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو جاتے ہیں جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو دوگان الدین کا تو معمول ہے کہ وہ ہر رات کو سوتے نہیں ہیں جب تک دو رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاں میں توبہ نہ کر لیں توبہ کرنے کے لئے نفل نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ یہ ہے نا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو تو یہ نماز پڑھنا عمل کی مقبولیت کے لئے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہونے کے لئے ہوتا ہے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو نماز ویسی عملی طور پر بندے کو دنیا سے کار دیتی ہے تو پھر اس کے جو تصورات ہیں توبہ کے اندر جو توبہ سے پہلے تصورات لانے ہوتے ہیں وہ ان تصورات میں کامل طریقے سے جو ہے وہ تصورات بٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر جو توبہ کے شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے تو توبہ کو بوجھ نہ سمجھا جائے جب جب وہ کاملے صبح و شام چلتے پٹھتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں آپ جا رہے ہیں امیر علیہ السنت کا معمول دیکھا ہے کہ جب بھی آپ سواری میں سوار ہونے کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو توبہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ سفر پر خطر مرحلہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں اور امواد کا ایک بہت بڑا تناسب ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے وقوب وزیر ہوتا ہے تو خوف جب ہوگا تو وہ توبہ کے طرف مائل کرے گا کہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں ایک بات کی تھوڑی سے وضاحت کر دوں توبہ کا باپ چل رہا ہے تو ایک توبہ کفر سے ہوتی ہے اور جس طرح ہم نے گناہوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو جو گناہ یاد آ سکیں ان کے تصورات ذہن میں لائے جائیں کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا تو اسی طریقے سے اگر کسی نے کفریات بکے ہیں تو خاص بھی آئین ہی اس کفر کا تصور ذہن میں لائے کہ میں نے یہ کہا تھا یہ میرا کہنا غلط قول تھا یا غلط فعل تھا میں اس سے بری ہوں خاص اس کام سے برات کا اظہار کرے اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے یا احتیاطی توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اجمالاً توبہ کر سکتا ہے کہ اے اللہ میرے قول سے میرے فعل سے کسی بھی طرح اگر مجھ سے کفر سرزد ہوا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اگر اس سے یاد تھا اور اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس بیعین ہی اس سے برات ظاہر نہیں کی تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی مختی صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یا وسوسہ آتا ہے کہ بھئی میں نے فلا موقع پر توبہ کر لی تھی فلا وقت توبہ کر لی تھی یا ابھی توبہ کر لیے تو اب مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے یا بار بار توبہ کرنے کی کیا حاجات ہے تو اس بارے میں کچھ رہے ہیں ہماری اشارت فرمائی ہے نیکوں کے سردار سرور مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے دن میں ستر مرتبہ توبہ کرنا ثابت ہے ستر مرتبہ توبہ کرنا ثابت ہے پھر حالانکہ آپ اسے گناہ کا صدر نہیں ہوتا آپ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ہیں آپ معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود ستر مرتبہ توبہ آپ علیہ السلام کے بارے میں روایتیں آئیں تو سرکار علیہ السلام کے توبہ کرنے کے اگراز بہت آلہ و عرفہ تھی ایک عام بندے کے تعلق سے میں عز کرتا ہوں مثال کے طور پر کسی نے نماز پڑھی اب نماز پڑھتے ہوئے قصدن کوئی دنیاوی امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے صحیح بلکہ اپنی توجہ نماز کے طرف رکھنا ضروری ہے ہاں اگر بے دھیانی میں کئی اور چلی گئی پھر واپس لوٹا ہے پھر واپس لوٹا ہے ہے برا ہے برا لیکن اس نے اگر یہ کام کیا اس کے نماز میں کچھ کوتا ہی تو آئی نہ بیشم ایک غفلت تو آئی نہ جی پھر ہو سکتا ہے کہ نماز تو واجب لیادہ نہ ہو نماز جو ہے وہ اس کی ہو گئی قضا بھی باقی نہیں ہے واجب لیادہ بھی نہیں لیکن کوئی کتا ہی رہ گئی ٹھیک تو ہماری عبادات کے اندر شب و روز کتا ہی آنے جاتی ہیں یعنی نیکیوں میں بھی کمی رہ جاتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور غفلت تاریہ دھیان کئی ہو رہے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو شب و روز نیکیہ کر رہا ہوں میں روز تو توبہ کیوں کروں تو وہ اپنی نیکیوں پر اعتماد کیوں کرتا ہے کیا یہ اتنا کامل و اکمل ہے کہ اس نے جو عبادت کی ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی تو اس اعتبار سے بھی توبہ کرے کہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا یا اس کو سمجھ نہیں پڑی گلتی ہو گئی تو توبہ کرنے سے ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو ازالہ ہو جائے اور پھر کوئی گناہ کی ایک قسم تھوڑی ہے ایک فکری گناہ ہوتا ہے فکری گناہ فکری گناہ بندی کے دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے اب وہ سوچے جا رہا ہے کہ فلان آدمی منوس آدمی ہیں اور جناب یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے فلان کرتا ہے کی نہ ہے اس کے اندر تفکرات میں اسی میں کھویا ہوا ہے بظاہر تو کچھ بھی نہیں کر رہا تو یوں اگر اپنا جائزہ لیا جائے تو نا جانے کتنے ایسے اس کے امراض نکلیں گے کہ اس کے پاس تو کوئی دوائی نہیں ہوگی علاجی نہیں ہوگا تو روز توبہ کرنے میں بار بار توبہ کرنے میں کیا پریشانی ہے یہ توبہ جو ہے خود کار سوال کار سوال بار شبہ کار سوال جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی حیبت کا تصور لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جلالت کا تصور لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کا تصور لے کر آتا ہے تو یہ عمل کیوں کار سوال نہیں ہوگا قرآن پاک کا حکم ہے قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا نیکی اور سواب ہے ایکنی طور پر جو نیک سمجھتا ہے وہ یہ ایک نیکی اور بھی کرے یہ بھی نیکی کرے لازمی طور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے اپنے سلسلے اسبا کے تصوف میں منحاج العابدین کے باپ توبہ کی راہ کی دشواریاں انوان پر مفتی صاحب صاحب نے اس کے خلاصہ سنا اور مدنی پھول لیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ کرتے رہے ہیں اور جیسے کہ مختلف جو گفتگو ہوئی ہماری اس میں یہی لب لباب نکلا کہ توبہ کسی حال میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے تو توبہ کرتے رہے ہیں اگر گناہوں میں ملوث ہیں تو توبہ واجب ہی ہے لازم ہی ہے لیکن اگر نیکیوں میں بھی مجھول ہیں اپنے آپ کا سمجھتے میں تو نیک ہوں تو بھی توبہ کرتے رہیے کہ توبہ کار سواب بھی ہے اور سنت بھی ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پانفگار ہے کیا ہونا ہے آئے رے نید مسافر تیری آئے رے نید مسافر تیری پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے راہ دشوار ہے راہ دشوار ہے راہ دشوار ہے موسیقی